سپیکر محمد اسلم بوتانی کی صدارت میں ہونے والے اجلاس کے دوران وقفہ سوالات کے موقع پر اسمبلی کے عرقان کے درمیان ایک دوسری کے لیے احتراماً پول برس رہتے لیکن چند ہی لمحوں میں ایوان کا ماحول اتنا تلخ ہو گیا کہ وہی زبان آگ برسانے لگی مسلمی کعب کے جاپر خان مندوخین نے توجہ دلاو نوٹس کے دوران زلہ کلا سیفلا کی تحصیل مسلم باغ میں کرومائٹ نکالنے کے لیے چھوٹے دماغوں میں استعمال ہونے والے بارود کی کانکنوں کو عدم فراہمی کے حوالے سے مقامی انتظامیہ کا ایک جملہ دہ رایا جس سے جمعیت علماء اسلام پزل رحمان گروپ کے ایوان میں موجود تینوں وزراء نہایت جذباتی ہو گئے اور نوبت اتاپائی تک پہنچ گئی اس موقع پر بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھ کر سپیکر نے اجلاس پندرہ منٹ اور بعد میں کورم پرانہ ہونے کی بنا پر پچیس جنوری تک ملتوی کر دیا اجلاس کے بعد سپیکر اسلام بوتانی نے میڈیا کو بتایا کہ دعا خیر کر کے غلط فہمی دور کر دی گئی ہے اسمبلی اپنی روایات کے مطابق چلے گی اور آج ایک بہت اچھا میسج گیا کہ ہم میں کتنے بھی اختلافات چھوٹے یا بڑے ہوں لیکن جب خلوص نیت سے ہم حل کرنے آئیں اور جب خلوص نیت سے ہمارے میمبران ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جو ریزولڈ نہ ہو مسئلے کو حل کرنے میں سرگرم کردار آدھا کرنے والے ازمرک خانہ چکزی نے کہا کہ جمہوریت میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں سبائی حکومت میں شامل وزراء اور ارکان اسمبلی کے درمیان آج پیش آنے والا واقعہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ بلوچستان اسمبلی کے ارکان کو ہر سیشن سے پہلے اپنی سیاسی اور جمہوری ذمہ داریوں کا احساس دلانا ضروری ہو گیا ہے کیمرمین ادنان احمد کے ساتھ عبدالسطار کاکر وقت نیوز کوئٹا